اللہ میری دور تیری طرف ہے چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا برہ راست بنا میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا یہ دس آدمی مل کر اس چونہ بنا ہی میں نے اور اس کے اندر آمیر چھٹو پھر میاں جی محراب سے کہا میاں جی محراب نے کہا فیصلے اور دعا دعا تو مولانا اور دوبیر سب کرا دیا کریں گے اور فیصلے مولانا ساتھ سب کریں اور یہ ریکارڈ موجود ہے مفتی جین العابدین نے کہا مرکد ہمیشہ بنا نظام الدین رہے گا اور آمیر بنا نظام الدین کہوں گا دکارڈ ہوئی آج تک ہے مفتی جین العابدین کی سوانِ حیات پر لکھا ہوا ہے ان کی الفاظ بھامنے خود سنیں شیطان آیا بعد نہ اندیشوں کے پاس انہیں کہا امارت ختم کر دو کوئی امیر نہ بناو ہر مہینے امیر بدلتے رہو اس مہینے یہ امیر ہے اس مہینے یہ امیر ہے اس مہینے یہ امیر ہے سب سے پہلے جب یہ شروع ہوا پاکستان میں تو مولانا محمد احمد صاحب کے پاس میں بیٹھا تھا مولانا نے فرمایا یہ عجیب حبے جاہ ہے حبے جاہ مرد ہے حبے جاہ کہ میں امیر نہیں بنا اس کی میں کب تک مانوں گا اس لئے فرمایا کہ یہ دس کی آٹھ کی دس کی خواہشیں پوری کرو انہیں فرمایا جب تک میں بہاولکور میں زندہ ہوں یا امیر رہے گا یہاں پر کوئی ایسا نہیں ہوگا ہر نہینے میں آدمی بدلتا ہے شورہ ہوتی ہے امیر کو اچھی رائے دیتی ہے امیر تنصیر احکامات کرتا ہے اب اللہ کی شان دیکھو یہ شورہ مکمل کرو جب مولانا عمر پالن پوری فوت ہو گئے چپ مینی محراب فوت ہو گئے چپ مولانا جو ہے سعید آمد خان سہے فوت ہو گئے چپ آئی آف بھائی افضل سہے فوت ہو گئے مفتی زین العابدین سہے فوت ہو گئے عبد المقی سہے فوت ہو گئے پھر آخر میں حاجی سہے فوت ہو گئے ایک ہی رہ گیا اس درس آدمیوں میں کہہ لگے جب شورہ ہونا ہو دیکھا شورہ بھائے امیر کا آئے شورہ کے ساتھ امیر نہیں ہے کئی صحابہ میں ہے کئی قرآن میں ہے کئی حدیث میں ہے کئی تابعین میں ہے کاری تابعین میں ہے کاری تیرہ سو سال میں ہے کہ مسلمان ہو اور جنر شورہ بدلتے رہو بدلتے رہو اور اس کا امیر بنو مولانا محمد آمد صاحب کہتے تھے یہ مہدت اور بیدت ہے یہ مہدت اور بیدت ہم اس وقت کہہ رہے ہیں سارے ساتھیوں پر زور دے رہے ہیں چھوٹے براکز بہت آئے عبدالی مسجد مرکز آئے اور چھوٹے مراکز شہروں میں آئے پھر ریمن مرکز آئے ککریل مسجد مرکز آئے ساری دنیا میں مراکز آئے یہ براکز آئے چھوٹے اور بڑا مرکز جب بھی ہم باہر جاتے تھے اور ہم نے کتنے سفر کیے ہمیں ہدایت دی جاتی کہ جب پریشانی آئے اور مسئلہ حل نہ ہو تو نظام وگی لکھ دینا وہاں سے پوچھنا وہاں سے پوچھنا اور سے پوچھ کر چلنا اور پہلے ریمن میں یہ تھا کہ ایک بلب لگانا ہے ایک کمرہ بنانا ہے تو نظام وگی لکھ دینا امیر سے پوچھ کر چلو امیر کی اتھات ہوگی تو نظام چلے گا مرنہ ہر جگہ طائفل ملوکی ہوگی ہر جگہ اوڈھام مچے گا سننا چھوٹے گی رحمت اللہ ہی اٹھ جائے گی رحمت اللہ ہی اٹھ جائے گی اس لیے یہ مبارک کام ہے وحدت امیر برا امیر ایک یوگا اس کے ساتھ شورا ہوتی ہے وہ شورا ہوگی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو بجیدے ہیں قرآن سنت کے آخر انہیں لیا جائے گا اور قرآن سنت کے خلاف چھوٹ گئے فرمایے قربانی ہو لیکن سنت کے قریب ہو کوئی قربانی قبول نہیں جو سنت سے ہٹ کر سنت سے ہٹ کر نہیں یہاں پر قدیمات کا جوڑ ہوتا ہے قدیمات کا قدیمات کا جوڑ ہے کہ ساؤ جب آتے آئیں پندرہ دنی ہاتھ ہے حضرت سے پوچھا حضرت نے فرمایا ہمارے ہاتھوں اپنے علاقے میں آدھے دن کے لیے جوڑتے ہیں اصل ترتیبیہ ہے امیر کی مانو امیر سوچتا ہے میں قرآن و حدیث میں غور کروں کہ تم دین کا دسویں حصہ ہے پہ چوبیس گھنٹے میں دسویں حصہ ڈائی گھنٹے ہے اور مہینے کا دسویں حصہ تین دن آئے اور اسی طرح پیٹ میں بچہ جو بنتا ہے اور سال کا بارہ مہینے کا دسویں حصہ چلہ بنتا ہے اور پیٹ میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے چار مہینے میں ہوتا ہے اور مکمل نو مہینے میں اس لئے علماء کا نساب نو مہینے رکھا گیا اور اس لئے ساتھ چلے ہوتے تھے وہاں طریقہ یہ تھا چار مہینے کے بعد جس کو حالت اس طرح آریے گھر چکر لگا کے پھر آجائے تاکہ گندے جذبات کے ساتھ بہر نہ پیرے اقرب میں سنت کو دیکھنا آئے قربانی وہ قبول ہوگی جو سنت کے قریب ہے جب کام سنت کے قریب لانا ہے تو ہر شعبے کو سنت کے مطابق لوگی نہ قصرت مقصود ہے نہ قلت مقصود ہے مقصود ہے سنت طریقے پر لاؤ تو میرے بھائیوں اپنی مہینٹوں کو بھلائیں گھر میں بھی تعلیم کی تھیدہ ہو وہاں پر تعلیم گھر میں تعلیم کرتے ہیں کتابوں سے پڑھ تعلیم میں چھے نمبر تعلیم میں تجبید بھی کراتے ہیں اس لئے کہ گھر کی اور تو اگر قرآن ہی غلط ہے پھر کہ گھر میں تجبید نہ کراؤ کیوں میڈم کو قرآن ٹھیک کرنے بھی ضرورت نہیں قرآن کریم اتنا صحیح کرنا جیسے نماز صحیح ہو جائے فرد آئے ایک جماعت آئے ہمارے ہاں دیمیداروں اور ایک صاحب نے جماعت کر آئے پیچھے سے ایک عالم کرے دے میں نام نہیں لیتا بڑے عالم انہیں کہا نماز دوبارہ پڑھو نماز صحیح نہیں ہے امام صاحب غلط قرآن پڑھ گئے ہیں قرآن کریم صحیح کرنا ضروری ہے تشکیل آئے اس کے اندر گھر کے اندر یہ کام کرے تو میرے دوستو کام کو سنت کے مطابق لاؤ سارے کام میں تم نے یہ کیا کیا نئے مراکل بنانے شروع کر دی نیپال میں نیا مرکل انڈونیشیا میں نیا مرکل ملیشیا میں نیا مرکل اور انگلینڈ میں نیا مرکل امریکہ میں نیا مرکل خدا کے کار سے جرو کام کا انتشار نہ ہو نام و نشان مٹ جائے گا جو کام مراکل آئے انہیں کے ساتھ جنو چلو اور ایک ہو جاؤ ایک امیر کے ساتھ اور ایک مرکل کے ساتھ مل کر چلنے والے بڑھیں سارے بھائی نیت کریں بیشکان پسیدگی کا مقصد بنائیں گے مساجد بھاریں گے علماء کا احترام کریں گے اور اچھا ایک اور بات بھی ہے بات بات مساجد میں درس ہوتا لوگ بیٹھ دیں مولانا شاہ صاحب کا بیان میں نے سنا انگلینڈ کا چیلیں گے اللہ سے ڈر ہو قرآن کا درس ہو رہا ہے تم وہاں نہیں مٹھیں اور تم اپنا مشرع کرتے ہو تمہیں ڈر نہیں لگتا قرآن کا درس پہلے سنو وہ بھی دعوت عمیمہ ہے پھر فارغ ہو کر مشرع کر لو یہ سارے شمو کو سنت کے مطابق لانا ہے تو آپ نے نیت کر رہی ہے یہ یہاں اس علاقے کا چھوٹا سا جوڑ آئے اس میں نیت کریں اگلہ جوڑ ہو اس سے ڈبل ہو اور اپنی مساجد بھاریں اپنی مساجد کے اندر تعلیمی حل کے قیم کریں تفصیل سے آپ ردانہ ساتھی جڑتے آئیں اور پھر آپ ان سے پوچھیں گے کام کیسے کرنا ہے جس ساتھی نیپال سے روکر آئے وہاں سارا مندر دیکھا کیسے کام کر رہا ہے تو ساری ترتیب سے چلیں سب بھائی لیت کر لیں میں انشاءاللہ مساجد کی آبادی میں تعلیم میں پانچ آمال مساجد کے اندر اور اسی طرح گھروں کی تعلیم میں ہر مہینے تین دن مبندی سے اور جہاں مسطورات پندرہ دن لگائی ہوئی ہیں وہاں پچیس گھروں کی تعلیم دو مسطورات پندرہ پندرہ دن والی ہیں پچیس گھر مل جائیں وہاں تعلیم ایک گھنڈہ ڈیڑھ گھنڈے کی تعلیم تو اس کے لیے بھی مت کر کے اللہ میری دور تیری طرف ہے چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا برہ راست بنا میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا